موسیقی آج تک کہ محضر ناظرین اسلام علیکم اب گست ایک سو چوالیس مولا حضہ فرمائیں اے وہی شخص آگے بڑھتے ہوئے گور رہایا روب مدی کو چھوڑ دو برنام تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا دیکھو میں نے پرسکون لہجے میں کہا میں روب مدی کو اگوا کر کے نہیں لے جا رہا میں اس کا دوست دوں اس نے شراب زیادہ پی لی اس لیے میں اسے زبردستی وہاں سے نکال کر رہا ہوں ویسے تم لوگ کون اور روب مدی سے تمہارا کیا تعلق ہے روب مدی تو ہمارے دلہ کی رانی ہوئے ہیں اس شخص نے جواب دیا اب تم چلے جاؤ ہم اس کو گارت چھوڑ دے ہوں گا میرا خون کھول اٹھا روب مدی کے بارے میں نئے نئے انکشافات ہو رہے تھے اس نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا تھا لیکن جیسے تھرڈ ریٹ گھنڈے بھی آس لگائے بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ لڑنے پر بزید تھے روب مدی دشا میں تھی اور ان دونوں کا خیال تھا کہ مجھے راستے سے ہٹا کر وہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے لیکن میں ایسا کیوں ہونے دیتا میں نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی مگر ان میں سے ایک نے چاکو نکال دیا اب میری قوت برداش چواب دے گئی وہ شخص چاکو لے رہا تھا وہ آگے بڑھا میں نے گندے پر لٹکا ہوا روب مدی کا پرس کار کی جھت پر رکھ دیا اور گھوم کر بڑی تیزی سے لات چلا دی میرے پیار کی ٹھوکر اس کے ہاتھ پر لگی چاکو اس شخص کے ہاتھ سے نکل کر ہوا میں اڑتا ہوا چوتھی یا پانچویں کار کے پیچھے جا گیرا وہ شخص حملہ آور ہونے کے لیے میری طرف لپکا میں نے بڑی پرورتی سے نیچے بیٹھ کر ٹانگ گھما دی اس مرتبہ میرے پیار کی ٹھوکر اس کے ٹکنے سے ذرا اوپر پنڈلی پر لگی وہ کرا تا ہوا نیچے گیرا میں بڑی پرورتی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آگے بڑھتے ہوئے دوسری شخص کے پہلو میں سائیڈ کیک رسید کر دی وہ بھی کرا تا ہوا ڈیر ہو گیا وہ دونوں گھنڈے ہوں گے لڑنا بھی جانتے ہوں گے لیکن سٹریٹ فائٹنگ اور لڑائی کی ٹکنیک کی استعمال میں بڑا فرق ہوتا ہے وہ دونوں سمل گئے تھے اس مرتبہ ان دونوں نے بیق وقت میرے اوپر چھلانگ لگا دی کوشش کے باوجود میں اپنے آپ کو بچا نہ سکا وہ مجھے لگیتے ہوئے ایک دوسری کار تک لے گئے ان میں سے ایک نے بڑی پھوٹی سے مجھے پیچھے سے گریفت میں لے لیا اور دوسرا میرے پیٹ اور سینے پر کھون سے برسانے لگا اسی دوران میں کار کے انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سن کر میچ ہوں گیا وہ روب مطی کی کار تھی جو ایک جھٹکے سے حرکت میں آگئی تھی اس کی چھت پر رکا وہ پرس نیچے گر گیا میں ان دونوں سے پٹ رہا تھا مگر میرا دیان روب مطی کی طرف تھا وہ نشے میں تھی اور کار کو بڑے خطرناک انداز میں پارکنگ سے نکال کر لے گئی تھی گیٹ پر بریکوں کی تیز سرچڑاٹ کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد کار پھر خطرناک انداز میں اچھل کر آگے بڑی وہ شخص اب بھی مجھ پر گنسے برسا رہا تھا ایک گنسہ میرے مو پر لگا ہونٹ پھٹ گیا اور خون بے نکلا میں نے اپنے سارا بوجھ اس شخص پر ڈال دیا جس نے مجھے پیچھے سے گریفت میں لے رکھا تھا اپنے آپ کو اوپر اٹھا کر میں نے دونوں پیر پوری کورو سے سامنے والے شخص کے سینے پر رسید کر دیے وہ بل بلاتا ہوا لڑکڑا کر پیچھے گرا اپنے پر زمین پر ٹکتے ہی میں بڑی تیزی سے نیچے جھوکا دوسرا شخص بھی میرے اوپر سے کلابازی کھاتا ہوا پشت کے بھل گیرا میں نے ان دونوں پر ٹھوکنوں کی بارش کر دی اے کون ہے ادھر کیا ہو رہا ہے یہ آواز سنتے ہی وہ دونوں اٹھ کر پارکنگ ایریا کی اکبی سمت میں بھاگ نکلے میں نے جو کر روب مطی کا پرس اٹھایا اور گیرے گیرے سانس لینے لگا وہ پارکنگ کا نکران تھا اس نے روب مطی کی کار کو خطناک اندال میں نکلتے ہوئے دیکھا تھا اور ہمارے لڑنے کی آواز سن کر اس طرف آ گیا تھا اس کے ہاتھ میں پسٹول بھی نظر آ رہا تھا کیا ہوا حکم وہ کون لوگ تھے اس نے میرے قریب آ کر پوچھا وہ مجھے پہلے روب مطی کے ساتھ دیکھ چکا تھا ورنہ ممکن ہے کسی شک میں مجھے ہی دھر لیتا بدماش تھے میں نے جواب دیا میری دوست کا پرس چھین کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے بھاگ گئے سالے کدھر گئے وہ نکران نے پوچھا اس طرف میں نے ایک آسی اشارہ کیا پیچھے جانا بیکار ہے اب وہ ہاتھ نہیں آئے گے نکران نے میرا مشورہ مان لیا اور ان بدماشوں کا پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کی اور پھر میرے ہونٹوں سے خون بیعتے دیکھ کر وہ چونکیا آپ زخمی حکم آپ کے موہ سے رت خون بیہ رہا ہے اس کے لئے جو میں تشویش تھی آؤ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں میں ٹھیک ہوں معمولی چھوٹ ہے پریشانی کی بات نہیں میں نے انگلیوں سے ہونٹ ٹھولتے ہوئے جواب دیا نکران نے اپنی جیب سے رومال نکال کر بیری طرف بڑھا دیا میں اس کے آسے رومال لے کر ہونٹوں سے بینے والا خون پہنچنے لگا مجھے رومتی کی طرق سے تشویش تھی وہ نشہ میں تھی اور بڑے خوفناک انداز میں کار کو یہاں سے نکال کر لے گئی تھی وہ راستے میں کسی آسے کا شکار بھی ہو سکتی تھی میری گران کا شکریہ آدھا کرتے پارکنگ سے باہر آ گیا گیٹ پر بھی ایک بابردی گن مین کھڑا تھا وہ بھی مجھے رومتی کے ساتھ آتے ہوئے دیکھ چکا تھا اور ظاہر اس نے رومتی کو واپس جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا بریات میں زنانہ پرس تھا اور اونٹوں سے خون بے رہا تھا عام حالات میں مجھے کوئی اٹھائی گی نہیں سمجھا جا سکتا تھا لیکن گن مینچوں کے مجھے پہلے بھی رومتی کے ساتھ کار میں یہاں آتے ہوئے دیکھ چکا تھا اس لیے اسے مجھ پر کوئی شبہ نہیں ہوا تھا اس کے برقس اس کی نگاہوں میں تشویش تھی وہ گاڑی کی صرف گئی ہے میرا مطلب ہے رومتی کی گاڑی میں نے گاڑ سے پوچھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا کمار جی کی گاڑی اس طرف گئی ہے وکم گاڑ نے ایک طرف اشارہ کیا بے تیزی سے آگے بڑھ گیا مگر چند قدم چلنے کے بعد رک گیا میری دماغ میں اچانک ہی آنڈیاں چلنے لگی تھی ترہ ترہ کی خیالات آ رہے تھے رومتی کی قید اور ان حالات سے نجات کرنے کا یہ بہترین موقع تھا رومتی شراب کے نشے میں بڑی تیزی سے گاڑی لے کر نکل گئی تھی اس بات کی کوئی زمانہ نہیں تھی کہ وہ خیری سے گھر پہنچ سکے گی راستے میں وہ کسی خوفناک حادثے کا شکار بھی ہو سکتی تھی میرے پاس رومتی کا پرس تھا جس میں ہزاروں روپے کی رقم موجود تھی میں یہ رات کہیں بھی گزار لیتا اور صبح و صویرے پشکر کے لیے ربانہ ہو جاتا وہاں کامنی کا مارشل آرٹسٹ ٹریننگ سینٹر تلاش کرنا زیادہ مشکل نہ ہوگا اور مجھے یقین تھا کہ جان کی بیو وہی ہوگی ہم دونوں کامنی کی مدد سے اس عورت نے میرے ساتھ دیکھی کی تھی باری رقم خرچ کر کے مجھے غلام کی اہسیت سے خریدا تھا مگر میرے ساتھ غلاموں جیسا سلوک نہیں کیا تھا اس نے مجھے تمام آسائشیں مہیا کی تھی ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تو وہ میرے لیے کپڑے بنوانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر کے آئی تھی کیا میں اس عورت کا دھوکہ دھوں گا جس نے میرے ساتھ اس قدر ہمدردی کا سلوک روا رکھا تھا اس میں شبہ نہیں کہ اس میں اس کی اپنی بھی کوئی غرد پوشیدہ تھی لیکن مجھے زیب نہیں دیتا تھا کہ میں اس کے ساتھ دھوکہ کروں اس کے اعتماد کو پھیس پہنچاؤں میں نے تو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کھلی جنگ لڑی تھی ہمیشہ للکار کر سامنے سے وار کیا تھا میں تو دارا جیسے دشمن پر بھی کبھی دھوکے سے وار نہیں کیا تھا رومتی تو میری موسینا تھی اس کی جگہ اگر کوئی اور شخص مجھے خرید لیتا تھا تو وہ مجھے غلام بنا کر ہی رکھتا برگلے میں غلامی کا توک ہوتا اور شاید پیاروں میں بیڑیاں بھی لیکن رومتی نے میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کیا تھا اس نے تو بڑے فقر سے اپنے جاننے والوں سے دوست کی حیثیت سے میرا تعریف کرایا تھا ہٹل میں صرف ایک مرتبہ اس نے مجھے غلام کہا تھا وہ اس وقت شراب کے نشہ میں تھی لیکن اگر اس نے مجھے غلام کیا بھی دیا تھا تو غلب نہیں تھا میں اس کا غلام ہی تو تھا میرا ضمیر مجھے کچھوکے لگا رہا تھا کیا میں رومتی کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں جبکہ اس وقت وہ میری ہمدردی اور توجہ کی مستحق تھی اسے میری ضرورت تھی نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا دھوکہ اور فریم میری سرشد میں شامل نہیں تھا میں نے سر جھٹے کر پراغندہ خیالات کو ذہن سے نکال دیا اور ادھر ادھر دیکھنا لگا ہٹل گی گیٹ کی طرف ایک خالی ٹیکسی اسی طرف آ رہی تھی میں نے ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا اور ٹیکسی جیسے ہی میرے قریب رکی میں جھٹ سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا میرے ہنٹوں سے اب بھی خون رس رہا تھا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا رومال بھی خون سے تر تھا ڈرائیور نے اپنے سامنے لگے ہوئے آئینے کو ایڈجسٹ کر کے مجھے دیکھا اور پیچھے مڑ کر دے کے بغیر بولا کان چلو اکم ہسپیٹل یا پولیس اسٹیشن سیدھے چلتے رہو میں تو میرا سا بتا دوں گا میں نے سمل کر بیٹھتے ہوئے کہا میں سے پرچان ہونے کی ضرورت نہیں میں کوئی مجرم نہیں ہوں موہ پر چوٹ کیسے لگی اکم ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہوتل کے پارکنگ ایریہ میں دو ہنڈوں نے میری دوست کا پرس چھیننے کی کوشش کی تھی پرس اور اپنی دوست کو بچانے کی کوشش میں ان میں سے کسی کا ہاتھ پڑ گیا میں نے جواب دیا ٹیکسی کی رفتار تیز ہوگی میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا میرا خیال تک مجھے راستوں کو پتا چل جائے گا مگر بڑی مایوسی ہوئی ڈرائیور میری ہدایت پر ٹیکسی کو مختلی سٹکوں پر گھماتا رہا اور بلاکر اس نے ایک جگہ ٹیکسی روک لی رات کے دو بجرے اکم اس نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اگر پولیس والوں نے روک لیا تو تمہارا حریہ دیکھ کر تمہیں تھانے پہنچا دیں گے تمہیں جانا کہاں ہے مجھے جگہ کا نام بتاؤ جگہ کا نام ہی تو نہیں پتا میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا میں اس شہر میں نیا ہوں وہ راستہ بھی بھول گیا ہوں جس طرف سے آیا تھا کسی ہوتل یا گیسٹ آورز یا کسی کے گھر میں بیمان ٹھہرے ہوئے ہو ڈرائیور نے پوچھا روپ مطی راج گماری روپ مطی نام ہے اس کا میں اس کی حویلی میں ٹھہرا ہوا ہوں میں نے جواب دیا ایسا بولنے کا ہے نا ڈرائیور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ٹیکسی ایک جٹکے سے آگے بڑھا دی اور پھر ٹھیک پندرہ منٹ بعد ٹیکسی روپ مطی کے حویلی کے گیٹ کے سامنے روک گئی میں نے پرس کھول کر ڈرائیور کو مو مانگا کرایا عدا کر دیا اور آگے بڑھ کر گیٹ کے ستون پر نصب کال بیل کا بھٹن دبا دیا دو منٹ بعد گیٹ کی چھوٹی سی کھڑکی سے کسی نے جان کر دیکھا اور پھر زیلی دروازہ کھل گیا میں اندر داخل ہو گیا وہ تارہ سنگھ تھا جو عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا روم مدی آگئی یا نہیں میں نے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا مالکن تو آگئی بہت دیر ہوئی تارہ سنگھ نے جواب دیا میں جیز جیز قدم اٹھاتا وہ آگئے چلنا لگا پوجھ میں لینڈ کروزر کے پیچھے مرسڈیز کھڑی تھی میں جیسی برامدے میں داخل ہوا دروازہ کھل گیا وہ مندری تھی جو اب تک جاگ رہی تھی اور اس نے غالباً جالی والے دروازے سے مجھے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا میری حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں تشویش اوپر آئی روم مدی کہاں ہے میں نے مندری کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اوپر اپنے کمرے میں مندری نے جواب دیا مگر تمہیں کیا ہوا یہ کیا حالت ہو رہی ہے تمہاری اس کے لحظے میں تشویش تھی جگڑا ہو گیا تھا بھئی کہتے ہوئے زینے کی طرف بڑھ گیا روم مدی اپنے کمرے میں موجود تھی کمرے کی حالت دیکھ کر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا ہر چیز بیکری ہوئی تھی کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر نظر نہیں آ رہی تھی میرے لئے یہی تمنان کافی تھا کہ رومتی خیریت سے تھی اسے راستے میں کوئی آسا پیش نہیں آیا تھا البتہ وہ گھار آنے کے بعد اپنا غصہ اسی طرح اتا رہی تھی کہ اس کا کمرہ اسی میدان جنگ کا مندر پیچکا رہا تھا مجھے دیکھ کر وہ کچھ اور بھی پر گئی اور بیڈ پر پڑی ہوئی لوشن کی ایک بوتل اٹھا کر میری طرف گھنچ باری میں بڑی پھرتی سے جھک کر اپنے آپ کو بچا گیا بوتل دیوار بر لگ کر ٹوٹ گئی لوشن بکھر گیا کمرے کی فضا میں تیز خوشبو پھیل گئی رومتی اب بھی نشے میں تھی وہ کوئی اور چیز اٹھانے کے لیے جھکی میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے دونوں باہوں میں پکڑ کر جنجور ڈالا ہوش میں آؤ رومتی میں نے دروشت لہجے میں کہا تم نشے میں ہو تمہیں نہیں معلوم تم کیا کر رہی ہو ہوش میں آؤ تو میں نشے میں ہوں اس نے اکلاتے ہوئے کہا اور اپنے آپ کو مجھ سے چھوڑا کر دو قدم دور اٹھ گئی اس نے دونوں ہاتھ اپنی شرٹ کے گیرے بان پر رکھے اور ایک زوردار جھٹکے سے کمیز بھار ڈالی یہ دیکھو شرٹ سیدھی پھٹی ہے نا اگر میں نشے میں ہوتی تو یہ کمیز سیدھی نہ پھٹی میں نشے میں نہیں ہوں تم نکل جاؤ یہاں سے میں نے ہی دروشت دیکھا بیڈ سائی ٹیبل پر پانی کا جگ رکھا ہوا تھا میں نے جگ اٹھا کر روب مطی پر انڈیل دیا وہ چیخ اٹھی اور مارنے کے لیے میری طرف لپکی میں نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ کی گریفت میں لے لیے اور دوسری ہاتھ سے اس کے موں پر دو چار قرارے تماشے جڑ دیئے وہ چیختے ہوئے اپنے آپ کو چھوڑانے کی کوشش کرتی رہی تھی اس کے موں سے چند گندی گالیاں بھی نکلی تھی لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اسے دکھا دے کر بیٹ پر گرا دیا وہ ایک جٹ کسی اٹھ کر کھڑی ہوگی تھپڑوں سے اس کا دماغ ٹھکانے پر آ گیا تھا سارا نشہ ہیرن ہو گیا وہ میرے تھامنے کھڑی چلنے میں میری طرف دیکھتی رہی اور پھر مجھ سے لپٹ کر رونے لگی مجھے روم مطی کی حالت پر واقعی ہی ترسا رہا تھا وہ مجھ سے لپٹی سسکیاں بار بار کر رو رہی تھی میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا اسی دوران میں ہڑ سن کر میں نے دروازے کی طرف دیکھا دروازہ کھلا ہوا تھا اور باہر مندری کھڑی تھی وہ غالباً میرے پیچھے ہی اوپر آ گئی تھی اور باہر کھڑی ہوئی سب کچھ دیکھ رہی تھی میں نے روم مطی کو بیٹ پر ڈال دیا وہ بستر پر اونڈی بڑی سسکیاں بڑتی رہی میں نے دروازے کی طرف دیکھا مندری آگے آنا چاہتی تھی مگر میں نے اسے واپس جانے کا اشارہ کیا اور اندھی بڑی ہوئی ایک کرسی سیدھی کر کے بیٹ کے قریب بیٹ گیا روم مطی اندھی بڑی سسکیاں بڑتی رہی اس کا جسم بولے بولے کام رہا تھا میں جاننا میں اس کی طرف دیکھتا رہا پھر اٹھ کر کمرے میں بکری ہوئی چیزیں سمیٹنے لگا جس میں مجھے تقریباً ایک گھنٹہ لگ گیا لوشن کی جو بوتل دیوار پر لگ کر ٹوٹی تھی اس کی کرچیاں دیوار کے قریب بکری ہوئی تھی میں نے موٹی موٹی کرچیاں اٹھا کر ایک طرف ڈالتی لوشن گرنے سے کالین پر داگ بڑ گیا تھا میں دوبارہ بیٹ کے سامنے کرسی پر بیٹھا تو روب مطی اس وقت بھی بس طرف پر اوندھی پڑی تھی اور سسکیاں اب بھی اس کی جاری تھی مالکن میں نے دھیمے لہجے میں پھوکارا تھا وہ ایک جٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی اس کی آنکھیں سرکتی تم نے پھر مجھے مالکن کہا اس کے لہجے میں اب بھی کپ کپاٹ تھی میں تو آپ کا غلام ہوں مالکن میں نے جواب دیا اور کوئی غلام اپنی مالکن سے بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتا ہوتل میں مجھ سے گستاخی ہوئی تھی اس کی معافی مانگنا چاہتا ہوں اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر کھینچ لی اور مجھ سے لپٹ کر ایک بار پھر رونے لگی پہلے میں اسے میں تھا لیکن اب میں پرسکون تھا وہ مجھ سے لپٹی تو میں اپنے آپ میں عجیب سی سنسنی محسوس کرنے لگا میں اسے الگ ہٹانا چاہتا تھا مگر اس نے مجھے بڑی سکتی سے اپنی واہوں کی شکنجے میں لے رکھا تھا اور جب میں اسے اپنے سے الگ کرنے میں کامیاب ہوا تو اس نے شاید پہلی مرتبہ اور بعض لوگ کوشش کے باوجود ڈنگ سے جھوٹ بھی نہیں بول سکتے اور تم بھی ان میں سے ایک ہو اس نے میری چینے پر نظریں جماتے ہوئے کہا بتاؤ کیا ہوا تھا کیسے چوٹ لگی تھی تمہیں میں چلنے میں خاموش رہا پھر اسے بتانے لگا کہ چوٹ کیسے لگی تھی مجھے افسوس ہے وہ مدہ ملاج میں بولی میری وجہ سے تمہیں اتنا کشت مشکل اٹھانا پڑا اس نے بیڑ سے اتر کر میرا ہاتھ پکڑ دیا اور مجھے ایک کھینٹی ہوئی بات روح میں لے گئی اور میڈیسن کیمنٹ کھول کر انٹی شپٹک لوشن کی ایک بوتل نکالی اور کارٹن کے ایک رول سے ٹکڑا توڑ کر الگ کرنے لگی روح مدی میرے بالکل سامنے کھڑی تھی میرے اور اس کے بیچ میں تین چار انچ کا فاصلہ تھا اس کی کمیل سامنے سے پھٹی ہوئی تھی اور وہ لوشن سے بھیگی ہوئی کارٹن سے میرے ہونٹ ساف کر رہی تھی میں اپنے ہم میں عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا سینے میں خل چل سی مجھی ہوئی تھی میں اس کی طرف سے نظریں چھوڑانے کی کوشش کر رہا تھا مگر میری نظریں کمبخت بار بار اسی کی طرف اٹھ رہی تھی میں اس کے ہاتھ سے لوشن کی بوتل اور کارٹن لے لی لاؤ میں خود لگا لیتا ہوں تم کمر میں جا کر کپڑے بدل لو میں اسے نظریں چھوڑاتے ہوئے کہا اس کے ہونٹوں پر مسکرہ ہٹا گی رکسار پر پڑھنے والا ننہ سا ڈیمپل پہلے سے کہیں زیادہ اسین لگا اوہ سمجھ گئی وہ بولی ہونٹ ساف کر کے وہ کریم لگا لینا اس نے کیابلٹ میں رکھی ہوئی ایک ٹیوب کی طرف اشارہ کی اور باثروم سے باہر نکل گئی میں دیوار میں لگے ہوئے قدے آدم آئینے کی طرف گھوم گیا بینا نچلا ہونٹ درمیان سے کٹ گیا تھا اوپر کا ہونٹ بھی سوجا ہوا تھا میں نے خونچی طرح ساف کر کے ٹیوب والی کریم لگائی اور باثروم سے باہر نکل آیا رومتی کپڑے بدل چکی تھی میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر باہر نکل آیا بیت وقتوں کے عین مطابق موندری بالکونی میں ایک کرسی پر بیٹھوئی تھی میں نے اسے کافی بنا کر لانے کو کہا اور دوبارہ کمر میں آ گیا رومتی بیٹھ کے پوچھے ٹیک لگائے بیٹھی تھی میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا ہوتل میں جو کچھ بھی ہوا مجھے اس کا بے حد افسوس ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم نے جو کچھ بھی کیا بہت ٹھیک کیا رومتی نے جواب دیا تم نے جو کچھ بھی کیا بہت ٹھیک کیا رومتی نے جواب دیا شرمنی کی تو مجھے ہے کہ میں نے نشے میں تمہیں نجانے کیا کچھ کہہ دیا تھا اور اس بات کی بھی خوشی ہے کہ کوئی تو میرا ہاتھ بھی روکنے والا ہے جسے وہ اسے واقعی ہی ہم دردی ہے وہ چند نمہ کو خاموش ہوئی پھر بولی تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو ایسا ہرگز نہ کرتا بلکہ گلاس بر بر کے مجھے اپنے ہاتھ سے پیلاتا سب لوگ اب تک ایسا ہی کرتے رہے ہیں تم ان لوگوں سے بلکل مختلف ثابت ہوئے ہو وہ ایک بر پھر خاموش ہوگی میں اس کی طرف دیکھتا رہا کئی لمحات خاموشی میں بیٹ گئے وہ ایک بر پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی تم نے موقع سے فائدہ بھی نہیں اٹھایا میں تمہیں ہوتل ہی میں چھوڑ آئی تھی اس وقت میں نشہ میں تھی خوش میں نہیں تھی مجھے احساس بھی نہیں ہو سکا تھا کہ تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں تم اگر چاہتے تو کہیں بھی جا سکتے تھے تمہارے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی مگر تم سیدھے یہاں چلے آئے اور یہاں آ کر بھی تم نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا کوئی اور ہوتا تو بیڑیے کی طرح رات بر مجھے تم بوڑتا رہتا پھر شریر یعنی بدن کی بوڑیاں نوجتا رہتا میں نشہ میں تھی مجھے کچھ پتہ نہ چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے مگر تم مجھے تھپڑ مار کر خوش میں لے آئے وہ بات کرتے ہوئے اپنے گال سیلانے لگی میں نے پہلی مرتبہ غور سے اس کی طرف دیکھا اس کے دونوں گالوں پر میری عملیوں کی نشان نظر آ رہے تھے اس سے میں ہاتھ زیادہ ہی سخت پڑھ دیا تھا مجھے افسوس ہے مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا میں نے ندامت کا اظہار کیا نہیں تم نے ٹھیک کیا روح ماتی بولی اگر تم ہاتھ نہ اٹھاتے تو میں عوش میں نہ آتی اور مجھے ان باتوں کا احساس بھی نہ ہوتا بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اس کی چیرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا یہ درست ہے کہ تم نے مجھے ایک بڑی رقم خرج کٹ کے خریدا تھا لیکن تم نے میرے ساتھ جو سنوک روا رکھا ہے اسے میں کبھی نہیں بول سکوں گا تم میری موسینا ہو اور میں اپنی موسینا کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا برباد تمہیں پہلی ہو چکی ہوں اس نے گیارہ سانس لیتے ہوئے جواب دیا لیکن مجھے خوشی ہے کہ تمہاری صورت میں مجھے ایک ایسا آدمی تو ملا جسے مجھ سے واقعی ہی ہمدردی ہے جو میری بھلائی چاہتا ہے جو میرا ہاتھ روک سکتا ہے اور مجھے تمانچے مار سکتا ہے اپنی بربادی کی ذیمہ دار تم خود دو میں نے کہا میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ عورت کمزور ہوتی ہے اور مرد اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں عورت کے بارے میں میرا نظریہ دوسروں سے مختلف ہے میں عورت کو طاقت کا سرچشمہ سمجھتا ہوں عورتی مرد کو جنم دیتی ہے اور عورتی کے وجود سے مرد طاقت و طوانائی خاصل کرتا ہے عورت ماں ہو سکتی ہے بہن ہو سکتی ہے بیٹی ہو سکتی ہے بیوی ہو سکتی ہے مگر کنیز اور لونڈی نہیں ہو سکتی اس میں شبہ نہیں کہ خدا نے عورت کو مرد کی تسکین کے لیے بنایا ہے اس میں وہ کشش پیدا کیا ہے کہ مرد بے اختیار اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے اور اس کشش کی بدولت اپنے ظاہری غلبے کے باورود اندر سے مغلوب ہے بڑے بڑے جابروفاتے اور رستہ میں زمان عورت کے سامنے اپنے اقتدار اور تحکم کو بلائے تاک رکھ کر جھک جاتے ہیں عورت کمزور نہیں اس نے اپنے آپ کو کمزور بنا لیا ہے بیڑا کہنے کے مطلب یہ بھی نہیں کہ عورت مضبوط ہے اور وہ مردوں پر حکومت کر سکتی ہے اسے ہاتھ لینے کی ضرورت نہیں وہ اپنے اندر کی طاقت سے مقابلہ کر سکتی ہے اس کے ظلم و ستم کا شکار ہو سکتی ہے اگر عورت اپنے اندر کی طاقت کا اطراق کر لے تو اس طرح برباد نہ ہو بگر علمیہ یہ کہ عورت نے خود کو کمزور سمجھ لیا ہے اور مرد اس کے اس احساس سے فائدہ اٹھا کر اس سے کھلونے کی طرح کھیلتا ہے اور جب اس کا جی بھر جاتا ہے تو اٹھا کر پھینک دیتا ہے تم پہلے مرد ہو جو عورت کے حق میں اس طرح بھول لے ہو روپ مطی نے مسکراتے ہوئے کہا اس لیے کہ میں عورت کی عظمت سے واقف ہوں میں نے جواب دیا میں مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ دروازے میں سندری کو داخل ہوتے دے کر خاموش ہو گیا ارے تم ابھی تک جا گری ہو روپ مطی نے چونکر کہا برخیل جس کے دل میں تمہارے لیے ہمدردی ہے وہ چین کی نیند نہیں سو سکتا میں نے کہا تم جس حالت میں گھر آئی تھی اس سے تو ہار چیرے پر ہوایاں اڑی ہوئی تھی اسے کافی لانے کے لیے میں نے ہی کہا تھا روپ مطی کو پر سکون دے کر مدری کے چیرے پر رونک سی آگئی اس نے دونوں ہاتھوں میں ٹری اٹھا رکھی تھی جس میں کافی کے دو مگ رکے ہوئے تھے اس نے آگے بڑھ کر ایک مگ میرے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر جگہ بنا کر رکھ دیا اور دوسرا روپ مطی کے قریب سائی ٹیبل پر دونوں مگ دیکھ کر میں دلی دل میں مدری کی زانت کی داد دیئے بغیر نہ رہ سکا میرے والی کافی دودھ والی تھی اور روپ مطی کے لیے بغیر دودھ کی روپ مطی اٹھ کر بات رو میں گس گئی اور پانی کے چینٹے مار کر واپس آگئی میرے کمرے میں چیزیں سمیٹ کر ایک طرف ڈال دی تھی مدری اٹھا کر سلیکے سے ان کی جگہوں پر رکھنے لگی تم جا کر سو جاؤ مدری روپ مطی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا چار بج رہے ہیں یہ کام صبح کر لینا مدری نے کام چھوڑ دیا اس نے ایک نظر روپ مطی کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف دیکھتی ہوئی باہر چلی گئی کافی کیچوسکی کوئی دوران میں گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر چل نکلا بودھو وہی تھا عورت کی کمزوری میں اسے تھائی اور جانکی کے بارے میں بتا رہا تھا وہ بھی عورتیں تھے اور انہوں نے اپنے اندر کی طاقت ہی سمال کی تھی اور کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا بڑی دلیری سے دنیا کے بدرین مردوں کا مقابلہ کر دیائی تھی اور تھائی نے تو جان دیتی تھی بگر مرد کی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا اور جانکی اب بھی میرے شادنہ بچانہ صورتحال کا مقابلہ کر رہی تھی جانکی اور تھائی کے بارے میں ذرا تفصیل سے جان کر روپ مطی کے چیرے کے تاثرات بدل گئے ہم مجھے افسوس ہو رہا ہے روپ مطی میرے کہنے پر بھولی کس بات کا افسوس میں نے سوالیاں لگاوں سے اسے دیکھا تمہاری دوست جانکی کو تم سے چودہ کرنے کا اس تھاکر بنور سنگھ کی اماکس سے وہ اسے بھی چکمہ دے گئی کاش مجھے پتا ہوتا کہ وہ کہاں ہے پھر اس کی نظریں میرے چیرے پر مرکوز ہو گئی درکن تیز ہونے لگی میں نے اسے تھوڑی سی امدردی کا مظاہرہ کیا تھا اسے عورت کی عدمت کا بتایا تھا اور وہ اس قدر متاثر ہوئی تھی کہ اب اسے مجھ سے الگ کرنے کا پچتاوہ ہو رہا تھا اور میں جانتا تھا کہ وہ اس سے آگے کیا کہنا چاہتی تھی اگر وہ ابھی تھاکر بنور سنگھ کے پاس ہوتی تو میں اسے واپس لے آتی روپ مطی نے جواب دیا بارے خوشی کہ میرا دل بلیوں اچھلنے لگا مجھے اس کی بات میں کوئی شبہ نہیں تھا اس نے جو کچھ بھی کہا تھا کھل اسے دل سے کہا تھا اگر میں اس کا پتہ بتا دوں تو کیا تم اسے لیا ہوگی میں نے اس کے چیرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا شاید اس طرح میں اپنی زیادتی کا پراسچت کر سکوں اس نے گیرہ سانس لیتے ہوئے جواب دیا تمہیں کیا پتہ کہ وہ کہاں گئی ہوگی اور کس حال میں ہوگی میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے میں نے جواب دیا کیا وہ اچھل پڑی جانکی پشکر میں غائب ہوئی تھی اور تم اس وقت میرے پاس ہو اب سے پہلے تم حویلی سے بھی باہر نہیں گئے تھے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کے بارے میں جانتی ہو جبکہ پشکر بھی یہاں سے تقریباً ڈیڑھ سو کلو میٹر دور ہے وہ پشکر میں غائب ہوئی تھی اس لیے میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہوگی میں نے مشکرات ہوئے جواب دیا تم پیلیاں بجوارے ہو اس نے مجھے گورا یا میں یہ سمجھوں کہ تم دونوں نے پہلے ہی سے ایسا کوئی منصوبہ بنا رکھا تھا کہ اپنے آقا کی کیسے فرار ہو کر کہاں پہنچنا ہے ہمارا پہلے سے ایسا کوئی منصوبہ نہیں تھا میں نے بدلصور مشکرات ہوئے کہا اور چند نمو کی خاموشی کے بعد اسے کامنی کے بارے میں بتانے لگا آخر میں میں کہہ رہا تھا پچکر پہنچ کر جانتی کو بھی کامنی کا خیال آیا ہوگا اس لیے وہ باتروم جانے کے بہانے ہوتل سے غائب ہوگی اوہ روح بطی کے مو سے گہرہ سانس نکل گیا جب تمہیں معلوم تھا کہ جان کی کہاں ہو سکتی ہے تو تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کیوں نہیں کی جبکہ تمہیں آئے رات موقع بھی میسر تھا میں نے کہا نا کہ میری سرشن میں دھوکہ اور فریب شامل نہیں اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں کبھی تمہارے اعتماد کو تھیس نہیں پہنچاؤں گا اور تمہیں وہ میرے الفاظ بھی یاد ہوں گے کون سے الفاظ؟ اس نے سواریہ نگاہوں سے مجھے دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ زندگی پر تمہارا غلام بن کر نہیں رہ سکتا ایک نایک دن ضرور یہاں سے جاؤں گا لیکن تمہیں دھوکہ دے کر نہیں میں نے جواب دیا بے شک مجھے فرار ہونے کا بہترین موقع حاصل تھا لیکن میں کبھی تمہارے ساتھ دھکا نہیں کروں گا میں یہاں سے اس طرح جاؤں گا کہ تم مجھے خود رخصت کرو گی شاید ایسا ہی ہوگا رومبتی نے تھنڈا سانس بڑھتے ہوئے جواب دیا تم نے میرے اوپر احسانات کا اتنا بوجھ لا دیا ہے کہ میری کرتن چکتی چلی جا رہی ہے میں نے پہلے بھی تمہیں ہر پابندی سے آزاد رکھا تھا اور اب تم میں پابندی کا کوئی خیال ذہن میں بھی نہیں لاسکتی میں سمجھتی ہوں کہ تین لاکھ روپے خرچ کر کے مجھے ایک اچھا دوست مل گیا ہے بہت ہی اچھا دوست دوست اور دوستی میں نے کہا کسی سیانے نے کہا ہے کہ جب کوئی دوست بناو تو اپنے دل میں ایک قبرستان بھی بھنا لو جس میں اس کی تمام برائیاں دفن کر سکو تم نے اب تک جتنے بھی دوست بنائے ہیں وہ سب دوستی کے مفہوم سے بھی ناشنا تھے تم بھی نہیں جانتی تھی کہ دوستی کیا ہوتی ہے تم نے اپنی تعریف کرنے والے ہر شخص کو اپنا دوست سمجھے اور تنقید کرنے والے کو اپنا دشمن کرتا نا لوگ دوسروں کی تعریف کر کے اپنا اندو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو توتے کی طرح نظریں پھیر لیتے ہیں اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو تمہیں غلط کاموں سے دھوکے تم پر تنقید کریں ممکن ہے تمہارے حلقے میں ایسے بھی دوست رہے ہیں جنہیں تم نے اپنا دشمن اور حاصل سمجھ کر چھوڑ دیا اور تم ایسے لوگوں کے جال میں پھنسی رہی جو تمہاری چاپڑوس ہی کر کے تمہاری تعریفیں کر کے تمہاری دھولت اور تمہارے اسنوں شباب سے فیضیاب ہوتے رہے اور تم بخوش ہی ان کے ہاتھوں لوٹ دی رہی میں نے بھی کہا تھا نا کہ دوست بنانے کے ساتھ اپنے دل میں ایک قبرستان بھی بنانا پڑتا ہے جس میں دوست کی برائیوں کو دفن کیا جا سکے تمہیں بھی اپنے دل میں ایک قبرستان بنانا پڑے گا جس میں میری برائیوں کو دفن کر سکو میں بھی انسان ہوں میرے اندر بھی بہت سی برائیوں ہیں اور نہیں روح مطینے مجھے ٹوک دیا تمہارے اندر کوئی برائی نہیں ہو سکتی یہ تو تمہاری عالی ظرفی ہے کہ تمہیں میرے اندر ابھی تک کوئی برائی نظر نہیں آئی لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان کو پرکنے کے لیے ایک یا دو ملاقاتیں کافی نہیں ہوتی اسے جاننے اور پہچاننے کے لیے اس کے اندر بسنا پڑتا ہے ایک ملاقات میں دوستی کرنے والے لوگ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں اس لیے پہلے انسان کو پرک لو جان لو پھر دوستی کا دعویٰ کرو اگر تم دوستی کو سچے دل سے نباؤ گی تو دوستی کا اصل مقام بھی پا لوگی میں تمہارے اندر بسے بغیر تمہیں جان چکی ہوں اور تمہیں پرک بھی لیا ہے روح مدینے مسکراتے ہوئے کہا ویسے تم باتیں بہت اچھی کر لیتے ہو لیکن اس وقت ہم تمہاری دوست جانکی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے جان کی تمہاری بھی اچھی دوست ثابت ہوگی میں نے کہا اسے بھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی لیکن کیا نام بتایا تھا تم نے اس لڑکی کا وہ سوالی ہے نگاں اسے مجھے دیکھنے لگی کام نہیں میں نے جواب دیا وہ یہیں جائپور کی رہنے والی ہے پشکر میں تو اس کا ماما ہے اس کے ماتا پیتا باپ جائپور ہی میں ہیں بڑا معزز بڑا مند خانتان ہے بڑا معزز بڑا مند خانتان ہے اس کے باپ کا یاد تو مجھے یاد نہیں رہا لیکن چند سال پہلے اس شہر کا میر بھی رہ چکا ہے اوہ تم پنڈی تھاری رام کی بات تو نہیں کر رہے اس نے چونکر میری طرف دیکھا شایئے یہی نام ہے میں نے اس بات میں گردن علا دی اگر کامنی پنڈی تھاری رام کی بیٹی ہے تو وہ جلدی اس سویلی میں ہمارے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی ہوگی رومتی نے کہا ویسے بھی میں تم سے وعدہ کر چکی ہوں کہ کل رات جان کی ہر حالت میں یہاں ہوگی پشکر میں کامنی کے پاس ہوئی تو مجھے یقین ہے وہ وہی ہوگی میں نے جواب دیا پھر میں کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا باہر دن کی روشنی پھیلنے لگی تھی باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں رہا تھا بیوانس اٹھ کے اور رات آنکھوں میں بیٹھ گئی اب تمہیں بھی نید آ رہی ہوگی بلکل نہیں وہ مسکرہ دی دل تو چاہتا ہے کہ زندگی بھر تمہارے سامنے بیٹھی تمہیں دیکھتی رہوں اور تمہاری زبان سے نکلنے والے شب سنتی رہوں لیکن تمہیں نید آ رہی ہے تم یہیں سو جاؤ میرے پلنگ پر میں کالین پر لیٹ جاؤں گی تم آرام سے اپنے بستر پر سو جاؤ میں نیچے جا کر اپنے کمرے میں سو جاتا ہوں میں نے کہا اور ہاں روب مطی نے کہا کل دوپیر کھانا کھاتے ہی ہم پشکر روانہ ہو جائیں گے میں جانکی کو لے کر رہا ہوں گی میں نے ایک لمحے اس کی طرف دیکھا پھر ہاتھ اٹھا کر کمرے سے باہر آ گیا میں اپنے بستر پر لیٹا دیر تک روب مطی کے بارے میں سوچتا رہا وہ فریب کا شکار ہوتی رہی تھی اسے کئی بار دوکھا دیا گیا تھا اسے محبت کی تلاش تھی لیکن وہ پھنستی ہی چلی گئی تھی اس نے اپنے درم سے اپنے ماں باپ سے بغاوت کی تھی اسے سمجھانے والا کوئی نہیں تھا اسے جو بھی ملا بیت ہی گنگا سمجھ کر ہاتھ دوتا رہا لیکن اس کے بارے میں میرا اندادہ بڑی عد تک درست نکلا اس کی رگوں میں شریف ماں باپ کا خون تھا مجھ سے بھی ذرا سے ہمدردی ملی محبت کے دو بول سنے تو رو پڑی مجھے یقین تھا کہ اگر اسے کوئی سچا دوست مل جائے تو وہ رائے راست پر آ سکتی تھی بیس ہوں وہ چھ بجے کے قریب سویا تھا اور مجھے دو بجے کے قریب جنجوڑ کر جھگا دیا گیا وہ رو مدی تھی جو میرے اوپر جھوکی کندوں سے پکڑ کر مجھے جنجوڑ رہی تھی مجھے بستر چھوڑنے میں پندرہ منٹ لگ گئے اور پھر پندرہ بیس منٹ تک میں بات روم میں شاور کے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا رہا اس طرح دماغ کی تپش اور ساری قسل مندی دور ہوگی تین بجے کے قریب ہم نے کھانا کھائے اور چار بجے کے قریب ہم لینڈ کروزر پر پشکر کے لیے روانہ ہو گئے روم مدینہ تارہ سنگھ کو بھی ساتھ رہے لیا جو رائیفل سمال کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا جیپور سے اجمیر جانے والی شائرہ اگرچہ کافی کشادہ تھی لیکن اس سڑک پر ٹریفک کی بھی بھرمار تھی جیپور سے اجمیر پشکر جودے پور جتور سنگھ اور صوبے گجرات اور مدیہ پردیش آنے جانے والا سارا ٹریفک اسی نیشنل ہائی وے سے گزرتا تھا شہر سے کئی مل آگے نکل آنے کے بعد ہائی وے کے دونوں طرف ریگستان شروع ہو گیا اس وقت دوب تیز تھی ریگستان کی طرف دیکھتے ہوئے لگتا تھا جیسے علاؤ دھک رہے ہوں باہر یقینا شدید گرمی ہوگی لیکن لینڈ کروزر میں اے سی چل رہا تھا اور اندرونی فضاء بڑی خوشگوار تھی رومتی پر میری راتوں کی باتوں کا خاص اثر ہویا تھا اور شاہی اسی کا نتیجہ تھا کہ اس وقت اس نے نیم اریان لباس کی بجائے پینٹ اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی میں نے بھی درمیشی کا دوسرا جوڑا پہن لیا تھا یہ بھی جینز اور ٹی شرٹ ہی تھی میری نیچے کا ہونٹ کچھ زیادہ ہی سوج گیا تھا اور مجھے بات کرنے میں بھی دشواری پیش آ رہی تھی روانگی سے پہلے میں نے کریم ہونٹوں پر لگائی اور وہ ٹیوب بھی گاڑی کے ڈیش بورڈ کے خانے میں رکھ لی تھی اس وقت ہم درمیش اور تیئی سنگھ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے رومتی کا خیال تھا کہ اب وہ حویلی کا روح نہیں کریں گے مگر مجھے رومتی سے اختلاف تھا ابھی تو وہ دونوں بھائی اپنی چوٹیں سیلا رہے ہوں گے اور مجھے یقین تھا کہ وہ موقع ملتے ہی کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے انہیں زلط میری وجہ سے اٹھانی پڑی تھی اور میں یہ بات پورے وسوق سے کہہ سکتا تھا کہ ان کا نشانہ میں ہی بنوں گا جیبور سے پشکر کا فاصلہ اگرچہ ڈیڑھ سو کلومیٹر سے کچھ کم ہی تھا اور رومتی کا خیال تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ دو گھنٹوں میں وہاں پہنچ جائیں گے مگر تقریباً ستر کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی بستی میں داخل ہونے سے پہلے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور لینڈ کروزر سڑک پر لہرہ آگئی جسے رومتی نے بڑی مہارت سے سمالا گاڑی کا اگلا ٹائر بریسٹ ہو گیا تھا رومتی بہت آہستہ آہستہ گاڑی کو چلاتی ہوئی بسی تک لے گئی اور ایک ڈابے کے سامنے روک لی سڑک پر کچھ اور گاڑیاں بھی تھی آنے جانے والی بسے تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکتی تھی فضا میں اب بھی جسم کو جلسات دینے والی تفشتی گاڑی میں اگر اچھے فاضل ٹائر موجود تھا مگر رومتی چاہتی تھی کہ بریسٹ ہونے والا ٹائر بھی درست کروا لیا جائے کیونکہ راستے میں اس قسم کا کوئی اور حاصل بھی پیش آ سکتا تھا ہم گاڑی سے اتر کر ڈابے کے سامنے نیم کے درختوں کے نیچے کرسیوں پر بیٹھ گئے یہاں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے تارہ سنگھ کیسی پنکچر لگانے والے کو تلاش کرنے چلا گیا اس کی واپسی پندرہ منٹ بعد ہوئی اس کے ساتھ آنے والا آدمی گاڑی کے نیچے جیک لگا کر پہیا نکال لے گیا تھا تارہ سنگھ ہمارے قریبی کرسی پر بیٹھ گیا رومتی نے کولڈ ڈرنکس مگوالی اور ہم جلسٹی ہوئی فضا میں تھنڈے مشروب کی چسکیاں لیت رہے تقریباً ایک گھنٹے بعد ہم گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے رومتی نے انجن سٹارٹ کر دیا وہ ٹھیک اسی وقت بیری نظر سڑک کے دوسری طرف ایک اور کار کی طرف اٹھ گئی مخالصہ سے آنے والی سرخ رنگ کی وہ کار اس وقت وہاں آ رکی تھی اس کار میں سیرن کے سامنے بیٹھ ہوئی شخص کو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تھیز ہو گئی مخالصہ سے آنے والی سرخ رنگ کی مخالصہ سے آنے والی سرخ رنگ کی